بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید ناظرین پرگیم میں علیہ مجد چودری حاضر خدمت ہے کابینہ کا ارتالیسوہ اجلاس ہوا جس میں مختلف فیصلے کیے گئے مختلف ازلا کے لیے ترقیاتی فنڈز بھی اس میں مختص کیے گئے جھنگ بھی ان ازلا میں شامل تھا جس کے لیے فنڈز مختص کیے گئے اور حیران کن طور پر اس میں ایک ایسا میگا پروجیکٹ بھی جھنگ کے لیے منظور کر لیا گیا جس کی توقع ماضی قریب کے اندر ماضی بائید میں بہت کم کی ج جا رہی تھی لیکن پارلیمانی سیکریٹری برائے لائف سٹاک رانہ شہباز احمد خان کی کابشوں کی وجہ سے یہ پروجیکٹ میگا پروجیکٹ جس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ منظور ہو گیا ہے دریائے چناب جیلم اور راوی کے سنگم پہ اب سپر بنایا جائے گا جس سے دریائے کے کٹاؤں کا شکار وہ افراد وہ کسان کے جو بہت ہی زیادہ اس وقت ڈسٹرپ تھے بہت ہی زیادہ پریشان تھے ان کے بارے میں بھی اب توقع کی جا رہی ہے کہ ان کی زمینیں جو دریائے برد ہو گئی تھی وہ نہ صرف ریکاور ہو جائیں گی بلکہ یہ سلسلہ آگے بڑھنے سے بھی رک جائے گا یہ کتنا زیادہ اہم ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے تحصیل پریس کلب احمد پرسیال کے صدر حجاز علی برد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پارلیمانی سیکریٹری برائے لائف سٹاک رانہ شہباز احمد خان صاحب بھی موجود ہوں گے آج اس کی افادیت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی اس کے علاوہ رانہ شہباز احمد خان سے ان کی ا چیمیٹس کے حوالے سے بھی آج ہماری گفتگو ہوگی دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ رانہ شہباز صاحب کی طرف آتا ہوں ایسا ایک بہت کم توقع کی جا رہی تھی کہ یہ دریاں کو کٹاؤں کو روکنے والا سپر اس جگہ پہ آ سکتا ہے جہاں تین دریاں اکٹھے ہوتے تو اس کے لیے کتنی جدو جہد کرنا پڑی آپ کو کتنی مشکل سے ملا کیونکہ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی صورتحال معاشی طور پر اتنی زیادہ مستحقم نہیں ہے لیکن ایک اتنا بڑا جو ایک بڑا پروجیکت تھا یہ کیسے لے آئے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب میں دو ہزارٹانہ میں منتخب ہو کر پنجاب اسمبلی پہنچا تو میں نے یہ تیین کر لیا تھا کہ ہماری تحصیل کا ستت سال سے یہ سب سے پرانا مسئلہ ہے کیونکہ جو یہ کٹاؤں کا شکار دریا ہو چکا تھا تمام لوگوں کی زمینیں اس میں آ رہی تھی عبادیاں اجڑی جا رہی تھی ساری تو میں نے یہ تیکھ لیا تھا کہ یہ دریا پر جو سپر ہے اس کا بننا ہماری تحصیل کے لیے بہت ضروری ہے یہ حدی کی حسیت رکھتا ہے جب میں نے جلاس میں پہلے میں گیا تو میں نے دریا کے سپر کی بات کی دبل ون ڈبل ڈبل ڈو کی بات کی گرس کاج لجمے داخلوں کی بات کی پھر ٹی ایٹھ کی ہسپٹل میں چاریس بیٹ اور بھڑھانے کی بات کی کار پر روڈز کی بات کی سیورس کی موگی بات کی اللہ کے فضل و کرم سے تمام جو میرے منصوبے تھے میں نے وہ اجیف کر لی ہیں آخری میرا منصوبہ دریا پر سپر کا رہ گیا تھا تو دو ہزار بیس میں جب یہ کوورڈ نائنٹین آیا تو اس وجہ سے تمام لوگ پریشان تھے تو فنڈ جو تھے وہ بھی سارے لیپس ہو گئے تھے تو اس میں یہ میرے سکیم نہ ڈر سکی تو میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو گزارش کی کہ ہمارا جو ہے کٹاؤ بڑا پڑھ رہا ہے جی تو انہوں نے خاص حملت کی ایک سمری ایریگیشن ڈپارمنٹ کی طرف سے گئی سیکٹی ایریگیشن نے پھر اس کے بعد منسٹر ایریگیشن نے پھر یہ پی اینڈی میں گئی چیئرمنٹ پی اینڈی نے فنان سیکٹی نے جیف سیکٹی نے پھر یہ ایسے ہوتی جیف منسٹر کے پاس گئی تو انہوں نے پروو کر دی رہن صاحب کتنے فنڈز اس حوالے سے مختص کیے گئے ہیں اس کابینہ کے اس اجلاس میں کتنے فنڈز مختص کیے گئے ہیں ایسے پر کے حوالے سے یہ کابینہ نے پین تیس کروڑ پی کی منظوری دی ہے یہ فنڈ جو ہیں اس کے لیے پی سی ون بن چکا ہے یہ نیس پاک کے پاس چلا گیا ہے اب یہ اس کا ٹینڈر ہوگا تو کام یہ فوری شروع ہوگا کب تک توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ کام شروع کر دیا جائے گا مازی کے اندر بھی اس حوالے سے بڑی بازگشت سنائی دی کہ یہاں سیپر بنایا جائے گا تین دریاؤں کے سنگم پہ لیکن یہ الوکیشنز نہ ہو سکی فنڈز اس کے لیے مختص نہ ہو سکے اب بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ کابینہ کے اجلاس میں خاصا دباؤ تھا مظفرگر سے بھی ایک اہم شخصیت اسی حوالے سے سرگردہ تھی تو کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا آپ کو لیکن ان حالات کے اندر جب پورے پنجاب میں کام نہیں ہو رہا کسی ایم پی اے کو کسی منسٹر کو پورے سال میں پانس کروڑ کا فرن نہیں ملا انہوں نے کہا تھا کہ کوئیٹ کی وجہ سے حکومت نے اس طب لوگوں سے ریفیوز کر لیا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تحصیل پر یہ خدا کا خاص کرم ہے اور سردار عثمان بوزار صاحب کا جنہوں نے خواہد شکر جٹے اس کو کبھی نہ سے منظور کروا ہے صاحب آپ کی طرف آتے ہیں حجاز علی بڑھ صاحب تحصیل پریس کلپ کے صدر میرے ساتھ موجود ہے حجاز علی بڑھ صاحب توقع کی جا رہی تھی کہ ایسا بڑا پروجیکٹ کے جو کروڑوں روپے پر مشتمل ہے دیا جا سکتا ہے اس وقت اس تحصیل کے لیے کہ جو آخری تحصیل سمجھی جاتی ہے وستی پنجاب کی تو اس کے لیے ایسی توقع تھی کہ یہ پروجیکٹ آ سکتا ہے جی امجد صاحب میں سب سے پہلے تو اس کی جو آہ جو مکیشن آئے سیپر کی اور اس کے بعد جس کے جو نقصہ نات ہو رہے تھے وہاں کٹاؤ کے میں اس کی طرف آپ کو تھوڑا سا قریب کرتا ہوں یہ تحصیل تحصیل کمپلیکس بھی ہے تحصیل کمپلیکس بھی ہے گورنمنٹ بوائی سکول ہے گورنمنٹ گرز ہائی سکول ہے اس کے علاوہ تحصیل ایسی تحصیل ہائی سکول ہے وہاں پر مجھوڑ ہے توٹل سرکاری کسانوں کی بجاروں کی زمین میں کر اور مال مویشی کو پرسکار کرتے ہوئے اس کے پاس اس کا اگلا نمبر جو تھا یہ سرکاری بھی لیں گے اور شہری ایریا تھا تو انتہائی ضروری تھا اور بہت عرصے سے یہ مطالبہ تھا وہاں کے مقینوں کا سکانوں کا حد تک جو شہری تھے ان کا بھی مطالبہ تھا جب بھی جرمیوں میں دریاؤں میں پانی جب چڑھتا ہے جب سہلاب کی صورتحال بن دی ہے تو یہاں پر کوئی حالت نہیں ہوتی تھی انتہائی خطرنات تھا یہ اے ہجاز علی بات صاحب بہت بڑا فان چاہیے تھا اس کے لیے بہت زیادہ میں چاہیے تھی پچھلی جو تیس کے نور احمد بور سے آگے رسول صاحب وہاں کے گھنے ہیں جہاں سے ایم کی ایس کی ایس لیکٹو ہے اور ایم ایس لیکٹو ہے نجیب حباد خان سے آگا انہوں نے بان تو کروایا لیکن اس کے ساتھ سیپر کا بانتے تھا جس کے نقصان ہوتا تھا لیکن اب یہ جو یہ جو قبیلہ سے مندوری ہوئی ہے اور یہ جو پارلی جو نے ایک مقامی سیاست پارلیمان سیکھلی جانا شبیر آمد صاحب کی بہت زیادہ خوشش ہے ان کی محنت ہے ان کا کہہ کہ انہوں نے اس ماحول میں کرونا کے ماحول میں جبکہ اتوا کنیشنے دینا تکھائیں دینا ہجاز علی بار صاحب آپ نے ایک بڑے خطرے کی نشان دے ہی کر دی کہ اگر یہ سیپر نہ بنایا جاتا اس وقت رانہ صاحب کی کاوش کی وجہ سے اگر یہ منظور نہ کیا جاتا تو اس سے پورا شہر کو خطرات اس وقت لاحق جی بلکل یہ کوئی کسانوں کا مسئلہ نہیں رہ گیا تھا نہ ہی ایک دینیداروں کا مسئلہ تھا نہ ہی ایک دینیداروں کا مسئلہ تھا نہ ہی ان کی زمینے تو چھوٹ سروں کے مکاں سے ہر مرکبہ جب پانی آتا تھا یہ کٹاو سے ان کے مکاں گیتے تھے وہ بچارے شہر کی طرف دوتے تھے یا اور جہاں نکل مکاں نہیں کرتے تھے تو اس کے ساتھ یہ شہری باتی جو اربان اریہ تھا اب تو یہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کو نقصان جا رہا تھا رانہ شہباز صاحب حجاز علی بات صاحب نے ایک بڑی نشان دہی کی کہ شہر کو اب اس سے خطرات لاکھ تھے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال احمد پرشال کو احمد پرشال کے تحصیل ہیڈ کوارٹر کو اس سے خطرات لاحق تھے اگر یہ سپر اس وقت منظور نہ کیا جاتا تو اس سے بڑے خطرات کی طرف جائے جا سکتا تھا آپ نے اسیمبلی کے اجلاس میں جو دو ہزار شاید اٹھارہ میں یہ انیس میں ہوا تھا آپ نے بڑے مطالبات رکھے تھے اس میں سپر کا تھا تحصیل ہیڈ کوارٹر کی اپگریڈیشن دیگر مطالبات تھے وہ مطالبات تقریباً منظور ہو گئے آپ کے پورے ہو گئے آئندہ اجلاس میں کون سے بڑے مطالبات کی طرف جا رہے ہیں آپ تحصیل ہیڈ کوارٹر کے لیے اس کے ساتھ پی پی ایک سو تیس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا وہاں دو سو سال پرانی عبادی احمد پرسیال شہد تھی یہاں کے جو جوار میں لوگ بس رہے ہیں ان کی تقریباً ایک لاکھ عبادی ہے یہ تمام لوگوں کے جان اور مال کا مسئلہ تھا کہ یہ ان کے گروہ یہ تو اگر یہ دریاہ اگر کناو کر لیتا تو یہ ان کے گھر اور یہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے تو پھر ان کو ادھر کوئی جگہ نہ ملتی جہنے کے لیے تو پھر یہ کہیں اور جا کر بستے تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ یہ سپر کی منظوری ہو گئی جیسی لحمد پرسیال میں اور دوسرا جو مسئلہ ہے ہمارا وہ یہ تھا کہ ابھی دو ہزار چودہ میں سلاب آیا جی اس کی وجہ سے ہماری تمام سرکر پوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی تو اب تقریبا ہم نے پچاس کلومیٹر سے زیادہ کارپیر روڈ بنوالی ہیں جی بارہ تیرہ کلومیٹر جو ہیں وہ آٹھ کلومیٹر روڈ اس میں سے وہ چالیس وٹ چوڑا کارپیر روڈ بنائے اس کے علاوہ بیس کلومیٹر روڈ جو ہیں وہ روپیر کروائے ہیں جی اس کے علاوہ اب ہمارا جو ہے مین ہے کہ اٹھارہ ہزاری سے احمد پرسیال تک یہ کارپیر روڈ ہو جائے اس کے لیے تقریبا پجیتر روڈ پہ کی گرانٹ چاہیے جس کی میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو گزارش کی انشاءاللہ اگلے ماہ مارس میں وہ تحصیل احمد پرسیال میں آئیں گے جی اور احمد پرسیال کے لیے یہ جو ہے تمام شہر کو یہ کارپیر ہونا چاہیے اور سیونس جاگر مور پر گر مراجہ میں احمد پرسیال میں بیر حضرت بیر حضرت رمان جو عبادی ہے اس میں حسو بزیر میں گوڑ بہادر میں جی بڑے مسئل ہیں حجاز علی بڑھ صاحب حجاز علی بڑھ صاحب کونسی ایسی محرومیاں ہیں جو فوری طور پر جن کو ختم کیا جانا ضروری ہے جن پر ترجیحی بنیادوں پر کام کرنا ضروری ہے رانا شہباز صاحب کے لیے مقامی اینٹی ہیں وہاں کے یہ رہائشیں ہیں اور زیادہ تر حلقے میں بھی بات دیتے ہیں جو مہروم نے انہوں نے پتائی ہیں روٹی کی زیادہ مجھول ہے اپنی جگہ پر مگر اطلاق جو تحقیل ہیڈپورٹر ہسپتال ہے اس میں ایمولینس نہیں ہے اس کی اطلاق عوام کو بے حض ضرورت ہے اس میں جن کے مطلقہ کوئی بھی کسی قسم کا امرجنسی علاج جو ہے وہاں پر رہے گی کی جاتی ہے اس کے بعد دیتے ہیں اس کو سو فیصد مرید سے جن کے وہاں پر آتے ہیں ان کو ریفر کیا جاتا ہے ملتان کے لیے ملتان جانے کے لیے ایمولینس چاہیے ایمولینس نہیں ہے اور دن کا جو مسئلہ بہت سارے مرید جو دکھے ہیں وہ ستیل ہیڈپورٹر اسپتال تک پہنچے ہیں جن کے اور جب ان کو ریفر کیا جاتا ہے تو وہ راستے میں ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو دن کا جو ہے اس وقت وہاں مریضوں کے لیے جو وہاں پر پرکی لیتے ہیں ان کے لیے کچھ چھاؤں کا بندوباث نہیں ہے اس کے علاوہ جو اطویجات میں کھڑے ہوں کہ وہاں پرکی چھاؤں کا بندوباث نہیں ہے تو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں چھوٹے تو میں نہیں کہوں گا جو غریب آدمی ہے اس کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ بندہ کا جو سائے بھی سروت ہے وہ پرائیویٹ سنبلیس لے کے چلے جاتے ہیں لیکن اس کے پاس جیسی راستے میں دم توڑ جاتے ہیں رنسہ بھیجاز علی بات صاحب نے بھی بہت سارے مسائل کیسے نشان دے کی بلخصوص صحت کا مسئلہ بہت زیادہ اہمیت ہے اکتیار کر چکا ہے تو صحت کے حوالے سے مزید ہے جو اس کی بہتری ہے اس کے حوالے سے اب کیا اقتامات کرنے جا رہے ہیں دیکھیں جی یہ میں نے آپ نے دیکھا ہوگا وزیراہ بنجاب صاحب سے تمام ایم پی ایس کے میں نے دست کروا کر ایک ان کو کہا تھا کہ ہمیں اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہمیں یا ملتان جانا پڑتا ہے یا فیصلہ بات کا ڈیالوجی کا جنگ میں کھولی نہیں ہے نہ ہی ہمارے قریب کوئی ہے تو ہمیں اس کے لیے جنگ میں انہوں نے شروع کر دیا ہے اس کے لیے انہوں نے وہ بندہ ہے تی ایس کی ہسپٹل میں لیکن میں ذاتی طور پر میں نے اور کسی ہم دوستوں نے بروگرام بنایا ہے کہ اگر ایک گروڑ دو گروڑ کی وجہ سے کوئی ایدھر شروع ہو جائے احمد پرسیار میں ذاتی طور پر بنا کر وہ چیرٹی کے طور پر ایک وارڈ بنا ریا جائے جس میں دل کے جو ہمارے جس کو یہ پرابلم ہوتا ہے اس کے لیے کوئی وارڈ بنا رہے جائے پر ایمرجنسی ان کو ڈیل کیا جائے کیونکہ دل کے ڈاکٹر جو ہیں وہ نہ جھن کے لیے مل رہے ہیں نہ تحصیل احمد پرسیار کے لیے کیونکہ ہمارے پاس ملک میں ڈاکٹروں کی کمی ہے ہارٹ کی ڈاکٹر بہت زیادہ کم ہے تو انشاء اللہ تعالی کوشش کریں گے سرکاری سطح پر تو ابھی آپ دیکھیں کسی تحصیل میں یہ نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ پنجاب میں سب سے پہلے اگر دل کا وارڈ بنا تو تحصیل احمد پرسیار میں بنے گا اور دوسری جو بات ہے تحصیل احمد باقی بھی جنگ کی ساتھ آپ کے دوسرے ذرا ان کی تحصیلیں ہیں کہیں بھی ڈیلسز نہیں ہو رہے صرف تحصیل احمد پرسیار میں ڈیلسز ہو رہے ہیں دوسرا اب ہماری جو ہے ای ڈی پی میں ہم نے یہ روگیسٹ کی ہے دوہزار اکیس میں آ رہی ہے جس میں ٹی ایس پیو میں چالیس پیٹ سٹینڈ کرنے کی ہم نے ان سے گزارش کی ہے انشاء اللہ تعالی یہ چالیس پیٹ اور سٹینڈ ہو جائے بہت شکریہ رہا رہا شہباز احمد خان صاحب پارلیمانی سیکیٹری برائے لائیس ٹاک جی 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 حجاز البرس ڈیلسز کے حوالے سے ڈیلسز جو پچھلے ماہ دو ہزار پچھلے سال دو ہزار بیس میں چار سو سے زیادہ ڈیلسز تحصیل ایک پارٹر اسپتال میں ہوئے ایک سال جنگری میں بھی ان کا جو فکر ہے چالیس سے اوپر تھا فرمری میں بھی تھا مگر آپ برائے یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو ٹینسل کی مشین میں ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ سوڑ کوٹ میں جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر دی جائے سوڑ کوٹ پسیل ہے رانہ شہباز صاحب یہ خطرات بھی اب میں یہاں پر رانہ صاحب سے خوصے گزارش کروں گا کہ اس چیز کا تھوڑا سا سہارک ہے کہ جو بھی کوٹ ہے جو اس قسم کا جو کرنا چاہتی ہے یہاں سے مشیوری شک کرنا چاہتی ہے تو برائے مربانی غریب لوگ ان تہائی پس ماندہ لوگ اپنے گھروں سے آتے ہیں وہاں پر عرض کر رہتے ہیں یقین ہے نیسل کے ڈی ٹی آئی گوہدن مجلی فائن پرام کر رہی ہے بالکل مختلف اگر پرائیز کروائیں تو پندرہ ہزار کر رانہ شہباز صاحب اس قسم کی افوائیں جس طرح حجاز علی بات صاحب نے کہا یہ گردش کر رہی ہے تو ان کی روک تھام کے لیے ایس حد باب کے لیے کیا کریں گے مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں یہ میرے ہوتے ہوئے تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی جس سے کوئی چیز چلی جائے تو بالکل یہ سب اپائے ہیں تو کوئی ایسا پلان نہیں ہے نا یہ ہماری پروپرٹی ہیں ہماری چیزیں یہ کوئی نہیں لے جا سکتا لیکھ میں نے آپ کو بتایا کہ بنجاب میں کوئی ایک تو تسلیل ہوں گی جہاں پر ڈالسیز ہو رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی ہے جی بہت شکریہ رانا شہباد صاحب سبائی پارلیمان سیکریٹی براہ لائف سٹاک ہجاز علی برد صاحب تحصیل پریس کلب احمد پرسیل کے صدر آپ نے ہمیں وقت دیا گفتگو سنی ہمارے مہمانوں کی ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ بڑا میگا پروجیکٹ ہے جس کی وجہ سے نہ صرف اب دریا کا جو شکار ہونے والے لوگ ہیں ان کی زمینیں اس وقت بازیاب ہو جائیں گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تحصیل ہیڈ کوارٹر کو جو خطرات لاحت تھے وہ خطرات بھی اب ختم ہو جائیں گے یہ خوش آئند ہے اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ صوبائی پارلیمانی سیکریٹری آئندہ بھی پی پی ایک سو تیس کے لیے بڑے میگا پروجیکٹ اللہ نے میں کامیاب رہیں گے اگلے پرگام تک کے لیے اپنے میزبان علیہ مجھے چوہدری کو اجازت دیجئے اللہ نگمان